اللہ کے نام سے جو اتن کرپالو وحمد اشیل ہے پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ قریش کے بھاشن کرتا اور شائر اپنے کعوے اور بھاشنوں کے ذریعے سے جو شیلی تقریدیں کرتے اور اپنا کعوے سناتے جس سے ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا بہت سی عورتیں ایسی تھیں جن کے باپ بیٹے بدر میں مارے گئے تھے اس لیے وہ خود غصے سے بے قرار تھیں اور اپنے مردوں کو بھی بے قرار کیے ہوئے تھیں ان عورتوں میں ہند نامک عورت سب سے آگے تھی یہ عطبہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بیوی تھی بدر میں اس کے باپ بھائی اور چچا تینوں مارے گئے تھے اور جب اس کو اس کی خبر ملی تو اس کا خون کھول گیا اور اس نے قسم کھائی کہ جب تک خون کا بدلہ نہ لے لے وہ خوشبو نہ لگائے گی لشکر کی روانگی کا سمیہ ہوا تو اس نے کچھ دوسری عورتوں کو تیار کیا اور لشکر کے ساتھ کھولی لوگوں نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ نہ مانی تو ایمہ بن عدی زبیر بن مطیم کا چچا تھا وہ بھی بدر میں مارا گیا تھا زبیر کا ایک حبشی غلام تھا اس کا نام وحشی تھا یہ چھوٹا بحالہ پھیک کر مارنے میں ماہر تھا کیونکہ یہ حبشہ والوں کا خاص ہتھیار تھا زبیر نے اپنے اس غلام کو کہا وحشی اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حمزہ کو یا علی کو مار دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا ہند نے کہا وحشی میرے رشتہ داروں کی ٹکر کے تو یا تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر حمزہ اور علی ہیں ان تینوں میں سے اگر کسی کو مار دو تو میں بہت قیمتی نام دوں گی وحشی نے دونوں سے وعدہ کیا اب لشکر مدینہ کے لیے روانہ ہوا تین ہزار سپاہیوں کا دل تھا ساتھ میں دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے ابو سفیان لشکر کا کمانڈر تھا ساتھ میں پندرہ عورتیں بھی تھی یہ ڈفلی بجاتی بدر میں مارے ہوئے لوگوں کا ولاب کرتی ہار پر لوگوں کو شرم دلاتی انتقام پر اُبھارتی لشکر میں ابو آمیر اوسی بھی شامل تھا یہ اوس قبیلے کا بہت عزتدار ویکتی تھا اسلام کے نام ہی سے جلتا تھا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آیا اور آپ کے دشمنوں سے مل گیا ان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی مکہ چلے آئے اس نے قریش کے لوگوں سے کہا چلو اس بار تو خوب مزہ آئے گا محمد کے مقابلے میں جہاں میں نکلا اوس کے سارے لوگ میرے اردگرد جمع ہو جائیں گے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہ رہے گا چلتے چلتے لشکر ابوہ نامک اس تھان پر پہنچ گیا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر تھی ہن نے لوگوں سے کہا موقع اچھا ہے محمد کی ماں کی قبر اکھاڑو ہم میں سے کوئی قید ہوا شریر کا ایک ایک ٹکڑا مکتی پردان کے روپ میں دے دیں گے لیکن کچھ لوگوں نے اس رائے کا ویروت کیا اور کہا کہ ایسا بھول کر بھی مت کرنا ورنہ بنی خزا اور بنی بکر ہمارے مردوں کی ساری قبریں اکھاڑ کر رکھ دیں گے لشکر آگے بڑھا چلتے چلتے عقیق پہنچ گیا وہاں پہنچ کر ٹھیر گیا یہ ایک مشہور جگہ ہے اور مدینہ سے پانچ میل کی دوری پر ہے اسی سمیں پیارے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا کا خط ملا آپ اس سمیں قبعہ میں تھے عبی بن کعب نے خط پڑھ کر سنایا خط سن کر آپ نے فرمایا اچھا دیکھو کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا پھر آپ مدینہ آئے سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ان سے اس خط کا ذکر کیا ابھی ہوشیار اور سمجھدار ساتھیوں سے مشورہ کرنا باقی تھا اس لئے وہ کسی کو بتانے سے منع کر دی اس لئے کسی کو بتانے سے منع کر دیا پاس ہی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بھی تھی اس نے یہ بات سن لی تھی اس طرح یہ خبر چھپ نہ سکی ابھی ساتھیوں سے مشورہ کیا بھی نہ تھا اور ہر اور اس کی چرچہ ہو گئی حجرت کا تیسرا سال تھا شوال کی پانچوی تاریخ تھی دو جانسار ساتھیوں انس اور منس رضی اللہ عنہ کو آپ نے لشکر کی خبر لانے کے لیے بھیجا انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ کے بالکل نکٹا گیا ہے کھیتوں کو ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے چر لیا ہے مدینہ کی چراغہ بھی صاف ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد پتہ کریں ساز و سامان کا بھی اندازہ لگائیں انہوں نے جا کر ساز و سامان اور تعداد کا پتہ لگایا اور آ کر آپ کو خبر دی مدینہ کی یہ رات بڑے بھے اور گھبرہت کی رات تھی ایک دل جلے ظالم دشمن سے مقابلہ تھا جس کے پاس شکتی بھی تھی شہر پر حملے کی آشنکہ تھی کچھ بہادونوں نے فوجی کپڑے پہنے اور رات بھر مدینہ کی سیماوں پر پہرہ دیتے رہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ نے ہتھیار لیے اور پوری رات مسجد نبوی کے تربازے پر ٹہلتے رہے خدا خدا کر کے صبح ہوئی جمعہ کا دن تھا لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوہ میں حاضر ہوئے آپ نے فرمایا میرا ویچار ہے کہ ہم مدینہ ہی میں ٹھہریں دشمن سے کوئی چھیڑ چھاڑنا کریں اگر وہیں وہیں پڑے رہے تو خود پشتائیں گے اور ہم پر شڑھائی کی تو شہر ہی میں رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے اور گھیر گھیر کر انہیں ڈھیر کر دیں گے کیونکہ مدینہ کی گلیوں اور پکڈنڈیوں سے وہ ہماری طرح واقف نہیں ہیں کہو تم لوگوں کی کیا رائے ہیں جتنے بڑے اور سمجھدار لوگ تھے سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور خوش ہو کر اس کا سواگت کیا عبداللہ بن عبی اٹھا اور اس نے بھرپور سمرتن کیا اس نے کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رائے بہت بہتر ہے مدینہ ہی میں رہیے بہار نہ نکلیے خدا کی قسم ہمارا تو بار بار کا تجربہ ہے جب کبھی شہر سے بہار نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا تو پراجہ کا مو دیکھنا پڑا اور کسی دشمن نے شہر پر حملہ کیا تو اس کی بری گد بن گئی اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وہیں پڑے رہنے دیجئے اگر وہیں پڑے رہے تو خود پچتائیں گے اور اگر شہر میں گھسے تو ہم گلیوں میں گھیر گھیر کر انہیں خوب ماریں گے اور عورتیں اور بچے چھتوں سے پتھر برسائیں گے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے تھے اور بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے ان لوگوں کی تمنہ تھی کہ کاش ہم بھی بدر میں شریک ہوتے کچھ جوان ایسے بھی تھے جو بدر میں شریک ہوئے تھے اور انہوں نے آنکھوں سے حیرتناک جیت کا درش دیکھا تھا یہ دونوں طرح کے لوگ جوش سے بے خود تھے اور شہر سے نکل کر حملہ کرنے پر زور دے رہے تھے اس گروہ کے ایک جوان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں نکلیے کہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم ڈر گئے اور اس طرح ان کے دل بڑھ جائیں اللہ کے رسول بدر میں تو ہم تین سو تیرہ ہی تھے پھر بھی اللہ نے کامیابی دی اور آج تو ہم تعداد میں کافی زیادہ ہیں ہم تو اسی دن کی عرضوں میں تھے اسی دن کا تو ہمیں انتظار تھا دوسرے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہماری زمین میں گھسائے ہیں ہماری کھیتیوں کو رون ڈالا ہے اب آخر لڑائی کا کون سا سمیں آئے گا خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بدر میں شریک ہونے سے تو میں محروم رہا حالانکہ یہ میری دلی تمنا تھی میرا لڑکا شریک ہوا وہ شہید ہو گیا کل رات میں نے اسے سوپن میں دیکھا وہ کہہ رہا تھا آپ بھی چلے آئیے جنت میں ہمارا ساتھ رہے گا رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے بلکل سچا پایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے میں تو کھانا ہی نہ کھاؤں گا جب تک باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ نہ کر لوں مطلب یہ کہ نئے مسلمان جوش سے بھرپور تھے اور باہر نکل کر مقابلے قلیبِ قرار تھے کچھ بدر کے بہدر بھی ان کی تائید کر رہے تھے تمنا ہر ایک کی یہی تھی کہ اسلام کی راہ میں جان دے دیں اسلام پر ذرا بھی آنچ نہ آنے دیں ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کا رب اس سے خوش ہو جائے اس کا سامی پر پرابت ہو جائے اب کوئی چارہ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہمت کو سویکار کیا اور اعلان کر دیا کہ باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی خدبے میں لوگوں کو جہاد پر اُبھارا پھر بہت ہی زوردار اور جاندار بھاشر دیا آپ نے فرمایا اگر تم نے سب سے کام لیا تو میدان تمہارے ہاتھ ہے اثر کے بعد آپ گھر میں گئے ابو اکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوج پہنایا سیر پر خود رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے سے تلوار لٹکائی اب آپ بلکل تیار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار لیے ہوئے باہر آئے تمام ساتھی جلدی جلدی تیار ہوئے اور دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے ایک ہزار کی تعداد تھی ساتھ میں کیول دو گھوڑے تھے جن میں سے ایک خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا فوج میں کچھ کم عمر نوجوان بھی تھے جو لڑائی میں جانے کے لیے نکلے تھے اسلام کی کھیتی کو اپنے خون سے سیچنے کے لیے بے قرار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا تو انہیں روک دیا کیول دو خوش قسمت ہی حضرت پاس گئے ایک تو تیر چلانے میں ماہر تھے اور دوسرے طاقت میں بڑھے ہوئے تھے پہلے کا نام رافع تھا اور دوسرے کا نام سمرہ اس سمیں دونوں کی عمر پندرہ سال کی تھی فوج میں عبداللہ بھی نبی بھی شامل تھا یہ منافقوں یعنی کپٹا چاریوں کا سردار تھا ساتھ میں اس کے تین سو ساتھی بھی تھے وہ کچھ دور تک ساتھ چلا پھر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا اور مدینہ کی طرف لوٹ پڑا حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام نے اس کو لاکھ سمجھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھوتا یاد دلایا لیکن وہ نہ مانا تن کر بولا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات نہ مانی ان لوگوں کی بات مان لی اب عبداللہ بن عمر نے اس کے ساتھیوں کو سمجھانا چاہا بڑی حمدردی سے بھائیو اللہ کا واسطہ دے کا تم سے کہتا ہوں کہ اس سمیں جبکہ دشمن کا سامنا ہے اپنی قوم اور نبی کا ساتھ ہرگز نہ چھوڑو لیکن وہ کہتے ہوئے چل دئیے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا کہ دشمن سے مڑپیڑ ہو کر رہے گی تو ہم تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے لیکن ہمارے خیال میں اس کی نوبت نہ آئے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی فوج کو لے کر آگے بڑھے اب صرف سات سو مسلمان تھے جن کا تین ہزار دشمنوں سے پالا تھا دشمن بھی ایسے کہ زیادہ تر دل جلے ہوئے تھے اور خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلے تھے اس طرح ہمارے بیالیس میں اپیسوڈ کا سماپن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے پراتھنا ہے کہ وہ ہمارے اس کارے کو نیکیوں امبھلائیوں کے پھیلنے کا مادیہ مرائیں آمین